کیا ایک رات میں دو بار بی بی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں آپ لوگوں کے بڑے عجیب عجیب سوال آتے ہیں لیکن پھر میں ان کے جواب دینا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نوجوان طبقے کے جو لوگ ہیں نا وہ انگریزوں کو دیکھ کر اور جو ان کے دوستوں نے جو طریقے بتایا ہوتے ہیں جس جس طریقے سے وہ اسی طرح سے بی بی سے مل لے ہوتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ حدیث کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے تو اس لئے جو ان کو سم سمجھتا ہوں کچھ لوگ اس کو بے شرمی کا بھی نام دیتے ہیں حالانکہ یہ بے شرمی نہیں ہے یہ بھی امپورٹنٹ مسائل ہیں کہ اگر یہ مسئلے بھی انسان ان مسائل کے بھی خلاف عمل کرتا ہے تو دین و دنیا دونوں کا اس کا نقصان ہوتا ہے تو بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہمبستری کسی نے کی اور ایک رات میں دو یا تین بار ہمبستری کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ ہمبستری کی اور اس کے بعد میں اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار ہمبستری کرنے کے بعد غسل کر لے بہتر ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے بہتر یہ ہے کہ ایک بار ہم بسری کرنے کے بعد وہ غسل کر لے پھر دوسری بار بیوی کے ساتھ ملاقات کرے لیکن اگر وہ غسل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وہ استنجا کر لے استنجا کرنے کے بعد اچھی طرح سے دھولے اور وضو کر لے اور اگر وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم سے کم اپنے آزا کو جو خاص آزا ہے نا خاص عزب ہے اس کو دھولے پرائیویٹ پارٹس کو شوہر کو چاہیے اور بیوی کو چاہیے کہ ان کو دھولے اس کے بعد میں پھر دوبارہ سے بیوی کے ساتھ ہم بسری کریں کیوں ایسا کیوں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہی ملے گا آپ کو کہ یہ عمل اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بسری کی دوبارہ پھر اسی وقت بغیر وضو کیے یا بغیر استنجا کے ایسے ہی دوبارہ سے ہم بسری کی اس لئے اگر کوئی انسان ایک رات میں دو بار ہم بسری کر رہا ہے تو اس کو چاہیے ایک بار ہم بسری کرنے کے بعد غسل کر لے غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے وضو نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم استنجا کر لے شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کر لے دھولے اور ہفتے میں انسان کو چاہیے شوہر کو چاہیے کہ جتنی مرتبہ بھی بس بیوی کا اس بات کا خیال لکھا جائے گا کہ اگر بیوی پیریئر سے تو اس کنڈیشن میں تو بیوی کے ساتھ ہم بسری کرنا جائز ہی نہیں ہے اس کے ساتھ لیٹنا بیٹنا اور کسی طریقے سے اس سے فائدہ تسکین حاصل کرنا اس کی تو اجازت ہے لیکن خصوصی طور پر ہم بسری کی ان دنوں میں اجازت نہیں ہے ان ایام میں جس میں بیوی مہواری سے اس کو پیریئر آ رہا ہو اور اس کے علاوہ اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت خراب ہے تو اس کنڈیشن میں بیوی کو چھول دینا چاہیے بھئی بعض لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض خواتین کی کال میسیجز آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شوہر ہمارے قریب آتے ہیں بس اتنی دیر کے لیے لگتا ہے کہ شوہر ہے اس کے بعد انہیں کوئی کسی بات سے ہماری مطلب نہیں ہوتا تو یہ جانوریت ہے بھئیہ اس کو چھوڑو بیوی آپ کی ہر لمحے کے لیے یہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرد عورت شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے سکون ہے تو وہ تسکین یہ تھوڑی ہے کہ انہیں دس منٹ کے لیے سکون ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے لیے سکون ہے تو اس سے تسکین حاصل کی جائے اب یہی تسکین تھوڑی ہے کہ صرف آپ نے ملاقات کر لی تسکین ہو گئی ہفتے میں دو بار تین بار چار بار ملنا ہی تسکین نہیں ہے بلکہ اپنی ہر بات کو اس کے سامنے شیئر کرنا اس کی ہر بات کو خود سننا اور ہر اس سے تفریح کرنا اس سے مزاق کرنا بیوی سے دل لگی کرنا جہاں جو باتیں ثواب ہیں وہاں کرتے نہیں ہیں سالیوں کے ساتھ مزاق کرنا گناہ ہے وہاں مزاق پر مزاق اتنے خطرناک مزاق کرتے ہیں اور بیوی کے ساتھ حسنا بولنا اور دل لگی کرنا اس میں آپ کو نیکیہ ملیں گی ثواب ملے گا تو اس میں اس کی طرف کسی کا کوئی دھیانی نہیں لگاؤ ہی نہیں اس بات سے تو اس لئے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے ہم بس طریقے اوپر کہ آپ کتنی بار کریں ہفتے میں کتنی بار کریں مہینے میں کتنی بار کریں آپ کی بیوی ہے جتنی بار چاہیں کریں بس خیال یہ رکھیں بیوی بیمار ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ چھول دیں اگر بیوی کا کسی وقت دل نہیں ہے حالانکہ یہ بیوی کے اوپر لازم ہے کہ جب شوہر کہے اور بس اس کے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہے اور وہ کسی طریقے سے کہ اس کو پریشانی نہیں ہے پیریٹ سے نہیں ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ شوہر کی بات بانے لیکن اگر خود بھی شوہر کو چاہیے نا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو بس اس سے اتنا رکا رہے حالانکہ شریعت نے کہیں پر بھی اس بات کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ہفتے میں کتنی بار کر سکتے ہیں کتنی بار ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی بار آپ چاہیں بیوی کے ساتھ بستر ہو سکتے ہیں مہینے میں جتنی بار چاہیں ہفتے میں جتنی بار چاہیں بس بیوی کا خیال لگتے ہوئے آپ ان کاموں کو جتنی بار چاہیں کر سکتے ہیں سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں